اسلام علیکم میں ہوں عادل زاوی پاکستان سوپر لیک فائف جو ہے اس کا آغاز ہونے کو ہے پی ایس ایل فائف کو پہلی بار شہر ہو لیا ملتان میں بھی میچز کے لے جائیں گے شاہرین ایک کریکٹ جو ہے کئی سال بعد ملتان میں قومی ستاروں کو اور انٹرنیشنل کریکٹرز کو جو ہے ان ایکشن دیکھیں گے اس حوالے سے جو لوگ ہیں جو شہری ہیں جنوی پنجاب بھار کے ان میں خاصی ایکسائٹمنٹ جو ہے دیکھنے کو مل رہی ہے دو سال قبل جو ہے پی ایس ایل تھری کے اند جو ہے پاکستان سوپر لیکس ری کے اندر ملتان سلطان جو ہے وہ ٹیم بھی سامنے آئی تھی اور ابھی جو ہے ملتان سلطان اپنے ہوم گراؤنڈ کے اندر جو ہے تین ٹیموں کا مقابلہ کرے گی ہم آپ کو گراؤنڈ بھی دکھاتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو پاکستان سوپر لیک کے جو آڈیشن ہے جو تین میچز ملتان میں ہونے ہم آپ کو اس حوالے سے بھی بتاتے ہیں کہ یہاں پر ہونے والے میچز میں سب سے پہلا مقابلہ جو ہے چھبیس تاریخ کو ملت ملتان سلطان کا مقابلہ ہوگا کراچی کنگز کے ساتھ اور انتیس طریقہ ملتان کے در آخری میچ ہوگا اور کوئٹا گلائیٹرز جو ہے وہ ملتان سلطان کا اس ہسٹوریکل گراؤنڈ کے اندر جو ہے مقابلہ کرے گی گراؤنڈ کے انتظامات جو ہیں وہ کر لیے گئے ہیں اور اس جو خاص کر جو اس کی اہم بات ہے کہ جو میچز ہوں گے ڈی اینڈ نائٹ ہوں گے فلیڈ لائٹس جو ہیں وہ بھی ہاں پر ہمیں دکھائی دینی ہے بلکل آپریشنل حالت میں ہے اس کے ساتھ ساتھ گراؤنڈ کے لش کرین جو ہے گراس آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا یہ گراس جو ہے باہر سی موقعا گیا پیج جو ہے وہ بھی خاصی خوبصورت یہاں پر جو ہے بنائی گئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ایک اچھی کریکٹ دیکھنے کو ملے گی شائع کینے کریکٹ کو اس کے ساتھ ساتھ شہر علیہ ملتان سامنے سب سے پہلے وقار یونس انکلئر ہے کیونکہ تعلق بھی ساؤتھ پنجاب سے تھا وی وی آئی پی انکلئر وقار یونس انکلئر ہے اس کے علاوہ جو ہے ہمارے اکب میں جو انکلئر ہے اور جہاں پر پویلین ہے جو دونوں ٹیمیں ہوں گی اس پویلین کے اندر بیٹھیں گے اور انظمام الحق انکلئر اس کے بالکل اوپر ہے تو جو وی وی آئی پی جو ٹکٹس ہیں جو چار ہزار روپے کا ٹکٹ ہے وہ شائع کینے کریکٹ جو چار ہزار روپے بھریں گے وہ یہاں آ کر بیٹھ کر اپنا میچ دیکھیں گے اور کومیستاروں کو انٹرنیشنل کرکٹلز جو آئیں گے ان کی گیم کو دیکھ کر محسوس ہو سکیں گے اور گراؤنڈ کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گراؤنڈ خاصا اچھا ہے گراس ہمیں پچھلے سالوں میں بھی دیکھا جب یہاں پر انگلینڈ آئی ویسٹر انڈیز آئی دوہزار سات میں آٹھ میں تو اس ٹائم جب اپنے گراؤنڈ دیکھا تھا اس کی نصف خاصا اچھا ہمیں یہاں پر دکھائی دے رہا ہے انتظامات کیونکہ تیتیس کروڑ روپے کی خطیر رقم اس پر خرچ کی گئی ہے گراؤنڈ کی تزین و عرائش پر اور اس کے سات ساتھ جو یہاں پر پچھ ہے اور جو باؤنڈری وال ایک نہیں بنائی گئے سکورٹی معاملات کو دیکھتے ہوئے پاکستان میں کریکٹ کا روائیول ہے پہلی بار ہے کہ پاکستان سپر لیگ کے جتنے بھی میچز ہیں وہ پاکستان میں ہی کھیلے جائیں گے اور پورے جو فائنل ہیں جو سیمی فائنلز ہیں جو پہلے پول میچز ہوں گے تمام میچز جو ہیں پاکستان میں ہی کھیلے جا رہے ہیں اس سے قبل سیمی فائنلز فائنلز جو ہیں وہ پاکستان میں کھیلے گئے لہور میں اب ہ کریں گے اور اپنے پیڈ اور گلاوز جو ہیں وہ پہن کر بیٹھے رہیں گے اور انتظار کریں گے اپنی باری کا اب یہ پویلین ہے ہم پویلین کے اندر جا رہے ہیں جو ٹیمز آئیں گی وہ یہاں پر جو کھلاری ہیں اپنا ان کا جو ڈریسنگ روم ہے اور جو ان کے باقی معاملات ہیں وہ یہاں سے چلیں گے ہم یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اس کا بھی جو ہے کام مکمل کر لیا گیا ہے یہاں پر جو شیشے ہیں وہ بھی نئے لگائے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو باقی اندر کام ہے وہ بھی معامل کیا گیا ہے اور یہ ہم آ چکے ہیں دریسنگ روم کے اندر یہاں پر جو کرکٹرز ہوں گے جو مکمل ٹیمز کے کھلاری آئیں گے وہ یہاں پر اپنا سمان اور جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے ان کا پر کٹس گرہ جائے یہاں پر ہنگ کریں گے اور یہیں سے ریڈی ہو کر یہ پیشے کبھی ان کے جو باقی دریسنگ روم کہہ لیں کہ یہاں پر اپنا ڈریس اپ ہوں گے یہاں سے ریڈی ہو کر وہ اپنا جو ہے میچ میں حصہ لیں گے پرفارم کریں گے تو ایک اچھی خوشکبری ہے شہر علیہ سعود پنجاب کی عوام کے لیے کہ بہت سالوں بعد ان کو ایک بڑی سپورٹ ایکٹیوٹی دیکھنے کو ملے گی دو سال قبل جو ہے ملتان میں جب ملتان سلطان ٹیم کا پہلا سال تھا تو تب یہاں پر ایک نمائشی میچ جو ہے وہ کھیلا گیا تھا ملتان سلطان اور مختلف جو سٹارز تھے جو ڈراما ایکٹرس تھے ان کے مابینے کی میچ ہوا تھا دو سال قبل یہاں پر تو اس کے بعد ابھی جو ہے انٹرنیشنل لیول کے جو کھلاڑی ہیں جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں وہ پاکستان آئیں گے مختلف ٹیمز کو جو پاکستان سپر لیگ کی ٹیمز ہیں ان کو ریپرزنٹ کریں گے ایکویٹا پشاور اور کراچی اور ملتان سلطان ان کے اندر جو کھلاڑی ہوں گے شایقین ساؤت پنجاب ان کو دیکھیں گے میچ سے محضوظ ہوں گے اور لش کرین خوبصورت سٹیڈیم ہے یہاں پر اب صرف انتظار ہے شایقین کرکٹ کو کہ جو کھلاڑی ہیں اور جو میچز ہیں جلدی سے ڈیٹس قریب آئیں اور یہاں پر میچ سے محضوظ ہو سکیں شکریہ موسیقی